موسیقی رانی کا شمار لولی وڈ کی ان چند ادھکاروں میں ہوتا ہے جنہیں اردو اور پنجابی فلموں میں برابر پذیرائی حاصل ہوئی رانی نے فن ادھکاری میں بلند مقام حاصل کیا مگر بہت ساری خوبیوں میں سے جو خوبی انہیں ممتاز کرتی تھی وہ ان کا متناسب جسم تھا جس پر ہر قسم کا لباس فٹ آتا تھا ادھکارہ رانی نے فلمی شائکین کو سنما گھروں کی طرف دوڑنے پر بجبور کر دیا تھا اس دور میں جس ادھکارہ کو صحیح معنوں میں حسن کی دیوی کا خطاب دیا جا سکتا تھا وہ رانی بیگم تھی رانی بیگم آنے والی ہر نئی ادھکارہ کے لیے رول موڈل تھی ہر کوئی انہی جیسی شورت اور کامیابی چاہتا تھا رانی بیگم کے پہناوے فیشن بن جایا کرتے تھے رانی کا شمار ان ادھکارہوں میں ہوتا ہے جن کی پوسٹر پر تصویر کامیابی کی زمانت ہوا کرتی تھی ان پر کئی ایک لازوال کیت فلم آئے گئے جو آج بھی سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں وہ گمنامیوں سے آئی تھی مگر انہوں نے فلمی دنیا کے ہر بڑے ادھکار کو اپنا دیوانہ بنایا تین دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کرنے والی ادھکارہ رانی نے اپنے تمام معصوم خواب پورے کیے شہرت اور چکا چونت سے پرپور زندگی گزاری مگر افسوس کے رانی بیگم کو ایک موزی مرض نے آ لیا جس وجہ سے لاکھوں دلوں کی دھڑکن بہت جلد سب کو چھوڑ کر چلی گئی دنیا چھوڑتے وقت انہیں سب سے بڑا غم اپنی چاند جیسی اکلوتی بیٹی رابیہ کا تھا رانی کے مرنے کے بعد کوئی نہیں جان سکا کہ ان کی بیٹی کہاں گئی اور ان کی زندگی کیسی گزری آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو عظیم ادھکارہ رانی کی بیٹی رابیہ کے حال کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی کہ والدہ کی وفات کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری ادھکارہ رانی کے مداہوں کے لیے یہ بات قابل مسررت ہوگی کہ رانی کی اکلوتی بیٹی رابیہ نور لہور میں ایک انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں لہور میں ان کا عالی شان گھر ہے جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں عمومی طور پر ماضی کے فنکاروں کے بچے مالی مسائل میں گرے ہوئے دیکھے گئے ہیں لیکن رانی اس حوالے سے خوشقسمت رہی کہ ان کی بیٹی نے زندگی میں ایسی کوئی تکلیفیں نہیں دیکھی ان کی بیٹی رابیہ نور این سی اے سے گریجویٹ ہیں وہ ویڈیویل آرٹسٹ اور زبردست پینٹر ہیں وہ یوٹیوب کے ایک چینل پر بطور فلمی مبسر بھی دکھائی دیتی ہیں اور ریلیس ہونے والی فلموں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں ان کی شادی گجرہ والا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انور شہدری سے ہوئی جن سے ان کے تین بچے ہیں رابیہ اپنے شہر اور بچوں کے ہمراہ خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہیں رابیہ کے والد کا نام حسن تاریخ ہے جن سے رانی نے پہلی شادی کی تھی شادی کے کچھ عرصہ بعد دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے جس کے باعث دونوں میں طلاق ہو گئی طلاق کے کچھ عرصہ بعد رانی نے فیصلہ باد کے سنتکار پروڈیوسر اور بابر سینما کے مالک میاں جاوید کمر سے دوسری شادی کی اسی عرصہ میں انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی جس پر ان کے شہر نے اس دردناک بیماری میں انہیں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا رانی کی جب حالت بگڑنے لگی تو انہیں علاج کی غر سے لدنل لے جایا گیا جہاں ان کے ملاقات ان سونگ کے بانی سرفراز نواز سے ہوئی جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں رانی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا سرفراز نواز نے تمام تر دباؤ کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے رانی کے ساتھ شادی کی اور ان کے سائبان بن گئے عمر کے آخری دنوں میں جب رانی ہسپتال میں تھی تو انہیں بیٹی کی شادی کی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ ان کے بعد کون یہ فریضہ سر انجام دے گا ان کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی کہیں دربدر نہ ہو جائے لہٰذا انہوں نے رابیہ کی شادی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کیے انہیں گجرانوالا کے ڈاکٹر نوید اس حوالے سے معقول لگے چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی دھون دھام سے کی جس میں فلمی شخصیات کو بھی خاص طور پر مدعو کیا گیا اس شادی میں رانی کی خوشی دیدنی تھی کہ انہوں نے جیتے جی اپنی بیٹی کو گھر بار کا کر دیا تھا لیکن افسوس کہ وہ اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکیں اور 23 مئی 1993 کو اہد سازدہ کارہ رانی نے آخری سانس لی اور اگلے جہاں کے مسافر بن گئی انہیں لہور کے مسلم ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا رابیہ کو اکلوتی اولاد ہونی کی وجہ سے ماں کا بہت پیار ملا فلمی ادھکارہ کی اولاد ہونا بعض وقت باعث فخر محسوس ہوتا ہے مگر کبھی کبھا یہ فخر دلوں میں محبت کی کبھی جیسے احساسات بھی پیدا کر دیتا ہے اور رابیہ کو بھی ایک وقت میں ایسے جذبات سے گزرنا پڑا جب ان کی والدہ شوٹنگ کے سلسلے میں کئی دنوں تک گھر سے باہر رہتی اور انہیں زیادہ وقت اپنی نانی کے پاس گزارنا پڑتا تھا ان دنوں رابیہ کی عمر زیادہ نہ تھی لہٰذا انہیں اپنی ماں کی غیر موجودگی بہت زیادہ محسوس ہوتی اور وہ ان کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیتی تھی تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب رابیہ بڑی ہوئی تو انہیں اپنی والدہ کے سٹیٹس کو سمجھا جس کے بعد انہوں نے کبھی اپنی والدہ سے گلہ نہیں کیا بلکہ انہیں ہمیشہ سپورٹ کی رانی ایک سلجی ہوئی عدکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سمجھدار ماں بھی تھی جنہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی خواہشات کا اعترام کیا رانی جتنی بڑی عدکارہ تھی ممکن ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ رابیہ بھی ان کی وراست کو آگے بڑھائے مگر رابیہ کو فائن آرس کا شوق تھا اور انہوں نے اس کے لیے اپنی والدہ سے ان سی اے میں داخلہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا جس کو نہ صرف انہوں نے باخوشی قبول کیا بلکہ انہیں اس ماملے میں پوری طرح سپورٹ بھی کیا اور اسی سپورٹ کے بدولت رابیہ کامیاب رہی رابیہ کے اندر اپنی والدہ والی تمام تر خصوصیات موجود ہیں وہ ان کی طرح خوبصورت اور گریس فل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے میں شائستگی اور شرینی پائی جاتی ہے جو کانوں میں رس کھولتی ہے جن لوگوں نے رانی کو اداکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے بقول رابیہ کے چہرے کے تاثرات اور ان کی مسکراہت اپنی والدہ سے بے حد مشابعت رکھتی ہے جس کے بعد یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ رانی نے اپنی بیٹی میں سوائے اداکاری کے تمام تر خصوصیات منتقل کی بلا شبہ رانی اپنے دور کی ان مسروف ترین اداکاراؤں میں سے تھی جنہیں بیق وقت کئی فلموں کی اکسبندی میں حصہ لینا پڑتا تھا تہم اس معاملے میں رانی قابل داد ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کرنے میں اپنے مسروف شیڈیول کو بھی آڑے نہیں آنے دیا رابیہ کی شخصیت کو دیکھ کر پل بھر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی تربیت رانی نے کس قدر سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ کی ہوگی ورنہ اداکارائیں اپنے بچوں کو رشتہ داروں یا آیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں جس کے پھر خاطر خواہ نتائج برامد نہیں ہوتے رانی بیگم ایک آئیڈیل ماں تھی بچپر میں رابیہ جب بھی شرارتیں کرتی تو رانی بیگم غصہ نہ کرتی اور نہ ہی وہ ان پر ہاتھ اٹھاتی رانی بیگم کا یہ عمل بطور ماں کی حد تک محدود نہیں تھا وہ بحیثیت انسان اسی فارمولا پر عمل پہرا رہتی تھی فلمی سیٹس پر بھی اگر کوئی ناغوار صورتحال بن جاتی تو وہ غصے میں نہ آتی بلکہ معاملے کا مصبت پہلو تلاش کرتی جس سے مسائل کا حل ڈونڈنے میں آسانی ہو جاتی یہی وہ خصوصیات ہیں جو والدین توفے کے طور پر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور رابیہ اس حوالے سے بھی خوش قسمت رہی کہ انہیں اپنی والدہ کی جانب سے یہ سب کچھ ملا رانی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے مگر رابیہ کے پلان کچھ اور تھے اور انہیں فائن آرٹس میں مستقبل بنانے کے لیے ان سی اے میں داخلہ لینا تھا جس میں ان کے والدہ نے ان کا ساتھ دیا رابیہ کی خوشی کے لیے رانی بیگم نے وہ سب کچھ کیا جو ایک ماہ اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی اس کے تمام ناز نخرے اٹھائے اور شہزادیوں والی زندگی دی مگر رابیہ کو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ ان کی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ان کی والدہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی کاش کہ انہیں تھوڑا اور وقت نصیب ہوتا تو وہ اپنے نواسی اور نواسوں کے ساتھ رہتی رابیہ کی اپنی والدہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے والدہ کی تمام تر چیزوں کو سنبھال کر رکھا ہے اور گھر میں ان کی تصاویر بھی لگا رکھی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رابیہ کو صحت اور زندگی کے خوشیاں دے اور ان کی والدہ رانی بیگم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آباسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں پی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا